بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئے کروں گی مسالہ مکرونی کی ریسپی تو چلیں دیکھتے ہیں اس کے لئے میں نے کیا کیا چیزیں لیا ہیں یہ میں نے مکرونی کا ایک پیکٹ نمک اور آئل تھوڑا سا ڈال کے تو پہلے سے بوائل کر لیا ہے اور تین شملہ میں باریک باریک چوپ کر لیا ہے ایک بڑے سائز کی پیاس باریک باریک چوپ کی ہے اور تین ٹیماتر ان کو میں نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے کر لوں گی میڈیم اس میں میں ڈالوں گی آلیو آئل اب اس میں میں ڈالوں گی زیرا ون ٹی سپون لیکن مجھے عادت ہے ایسے کھولے مسالہ یوز کرنے کی تو میں اس کو تھوڑا سا بھولوں گی آئل کے اندر اور اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں ہی گارلک جو کہ میں نے چوپ کر کے رکھا ہوئے کچھپ بھی نکال دو کچھپ بھی نکال دو واو لسن تو ایسے بھی فیورٹ ہی موسٹ فیورٹ اور اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی پیاس اور پیاس کو بھی تھوڑا سا سوٹے کر لوں گی جیلنج اب میں اس کے اندر ڈالتی ہوں پیاس تو اس کو بھی تھوڑا سا پکا لوں گی میں تھوڑا سا سوٹے کر لوں گی جب تک تھوڑا سوٹ ہوتا ہے تو میں اس کو اسی طرح ہی تھوڑا سا پکاؤں گی اور پھر میں اس کے اندر دوسری ویجیٹیبلز بھی ایٹ کروں گی ساتھ میں جو سارے اس کے اندر جو مسالے وغیرہ ڈالنے ہیں وہ بھی ڈالتی ہوں اور جو سوسیز ڈالنے ہیں وہ بھی ڈالتی ہوں یہ میں ڈالوں گی اس میں شملا میں چیڑ کروں گی اس میں ڈالوں گی میں 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر یا آپ چیلی فلیکس بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو میں تھوڑا سا ایٹ کروں گی اور ساتھ اس میں ڈالوں گی میں کو دیوار کروں گی اور ساتھ میں 1 ٹی سپون چلی فلیور ہایا ہاں مزا ہاں اب اس میں میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا چکن پاورڈر بھی 1 ٹی سپون آپ ڈال لیں میں نے بھی اتنا ہی ڈالا ہے یہ ڈال بس اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اور اسی سٹیج پہ میں ڈالوں گی اس میں نمک 1 ٹی سپون تھوڑا سا اور بس چکن مسالے میں نہیں ہوتا زیادہ کیونکہ تھوڑا سا میں نے اس کے اندر بھی ڈالا ہے جب اس کو میں نے وائل کیا مکرونی کو اس وجہ سے اس کا مارجن رکھ کے پھر ڈالنا ہے ساتھ ہی اس میں ڈالوں گی میں یہ ٹی مارٹر جو میں نے کٹ کر کے رکھے میں بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اگر آپ میری ریسپی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں میری چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو میری جو میں ڈیلی ریسپیاں ڈالتی ہوں آپ کو میری ڈیلی ریسپی دیکھنے کو ملے آپ اس میں چلی گارلک سوس بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں ٹرمیٹو سوس بھی ڈال سکتے ہیں جتنا سپائسی کھانے آپ اس کو اتنا سپائسی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ڈالوں گی اس میں ٹرمیٹو کیچپ اور تھوڑی زیادہ ڈالوں گی تقریباً آدھی پیالی میں نے ڈالیا اس میں واہو تو مچ سپائسی مزہ ہی آگئے ماشاء اللہ آپ بھی کھائیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کا فلیور جو ویجیٹیرین ہیں ان کو بہت اچھا لگے گا مسالہ مکرونی آپ بھی بنائیں جو بلکل گوش نہیں کھاتے جن کو چکن پسند نہیں ہے وہ ویجیٹیبل مکرونی کھائیں ان کو مزہ ہی آگئے گا جو لوگ ویجیٹیرین نہیں ہیں وہ اس میں چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں شریڈ کر کے یا اس کو تھوڑا سا میرینیٹ کر کے اس کو اکیمہ بنا کے یا اس کو میرینیٹ کر کے تو تھوڑی دیر اس کو اس میں ایڈ کر کے تو اسی مسالے میں بھون سکتے ہیں مکرونی اب میں ساتھ ہی سکیلر ڈالتی ہوں مکرونی اور اس سارے کو کر دیتی ہوں مکس مکس میمہ ہی دیتی تھی یہ نہ لگایا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی کلر فول سی میرے مسالہ مکرونی ریڈی ہو گئی ہے تو یقیناً آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہوگا آپ اسے ضرور برائیں ٹرائے کریں اس کو ہمم سب چیزیں ٹھیک ہیں چلیں جی میں اس کو ڈیش آٹ کرتی ہوں بہت مزے کیا ہے بہت فلیور ہے اس کے اندر تو اب تو جب بھی کہیں سے بہت ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جائیں تو مکرونی پاس تھا وغیرہ مست ہوتا ہے ساتھ پورے ڈیل کے ساتھ چلیں جی ایک دفعہ سال ڈال دیں ایتنا بہری ماشاءاللہ بہت مزے کی مسالہ مکرونی ریڈی ہوئی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور فیڈبیک ضرور دینے دینے ماشاءاللہ بہت مزے کی مسالہ مکرونی ریڈی ہوئی ہے تو آپ اسے ضرور بنائیں اور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو مزے کی لگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا دھیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ مجھے مجھے جیسی مجھے جیسی جیسی